بسم اللہ الرحمن الرحیم بے چینی استراب پریشانی کسی طرح سے ختم ہو جائے اور اسی لفظ سکون سے پھر جوڑے دیگر الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں جیسے ساکن سکونت تسکین وغیرہ کچھ لوگ آپ کو ہر وقت بے چین نظر آتے ہیں زندگی میں پریشان نہیں بے چین وہ ایک جگہ پہ بہت زیادہ دیر تک بہت زیادہ بھی نہیں بلکہ کچھ دیر تک بھی نہیں بیٹھ سکتے خاموشی اختیار نہیں کر سکتے لڑنا جھگڑنا انچی آواز سے بات کرنا ایک افرہ تفری اور ہی جان وہ اپنے ارد گرد دیکھنا چاہتے ہیں بلکل اس پاری کی طرح مرکری کی طرح جو ہر وقت اچھلتا ہلتا رہتا ہے مسترب رہتا ہے اکثر ایسے لوگ دل کے برے نہیں ہوتے اور نہ ہی دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں بس یہ استراب یہ بے چینی ان کی طبیعت ان کی فطرت کا حصہ ہوتی ہے انسان اگر ایک جگہ بغیر حرکت کے پڑا رہے تو پھر لوگ کہیں گے یہ تو قاہل ہے کامچور ہے بیمار ہو گیا ہے نکمہ ہے کیونکہ متحرک ہونا ہی ہمارے زندہ ہونے کی علامت دی ہے اور ہماری جو خواہش ہیں ہماری جو ایمبیشنز ہیں ہماری زندگی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہی ہمیں متحرک رکھتا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم سکون جس کے معنی ہی ساکن ہونے کے ہیں یعنی ہم حرکت کرنا ہی چھوڑ دیں اور تمام خواہشات ایمبیشنز مقاصد کا خاتمہ کر دیں تو پھر زندگی کے وجود کا اس کی وجود کی کوئی دلیل کیا رہ جائے گی یہ زندہ کیوں ہے لیکن دوسری جانب اگر جسم کی حرکات بہت زیادہ پڑ جائیں یا پھر خواہشات میں حد درچہ اضافہ ہوتا جائے تو وہ بھی بیماریاں ہیں ایک دیوانے یا مجذوب کو ایک اللہ والے شخص کو دیکھ کے لوگ مزاق اڑاتے اور وہ بھی جب اس کا مزاق اڑا ہوتا تو وہ بھی کہہ کے بلند کرنا شروع کر دیتا لوگوں نے بوجھا کہ بھائی تم کیوں ہس رہے ہو تو اس دیوانے نے جواب دیا کہ تم سب مجھے دیکھیں کیوں کہہ کے لگاتے ہو لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم اس لیے ہستے ہیں کہ تم دیوانے ہو دیوانے نے جواب دیا کہ میں بھی اس لیے ہسرات ہوتا ہوں کہ تم دیوانے ہو اب بہت شروع ہو گئی لوگوں نے کہا بھائی ہم سب تو ثابت کر سکتے ہیں کہ دیوانے تم ہو کیونکہ تم سب لوگوں کو چھوڑ کے شہر سے باہر آکے اس ویرانے میں ہر وقت نہ گھومتے رہتے ہو نہ کسی سے ملتے ہو نہ بات کرتے ہو دیوانے نے جواب دیا کہ میں جو سب کچھ چھوڑ کر نکل آیا ہوں تم میں سے بھی جتنے لوگ یہاں کھڑے میرا مزاق اڑا رہے ہیں جلد ہی ایک ایک کر کے وہ بھی سب چھوڑتے چلے جائیں گے فرق یہ ہے کہ میں نے ذرا پہلے چھوڑ دیا تم کچھ وقت مزید لوگے لیکن چھوڑو گے تم سب اور وہ اس وقت چھوڑائیں جائیں گی تم سے چیزیں میں نے تو ہوش میں چھوڑا تھا نا ہوش و حواس میں وہ تم سے چھوڑائی جائیں گی زبردستی چھوڑائی جائیں گی ایک سناٹا چاہ گیا جب یہ تیہ ہے کہ زندگی میں بہت کچھ کی طلب سکون چھین لیتی ہے تو پھر ہم اس دیوانے کی طرح بہت کچھ نہیں لیکن بلا ضرورت سب کچھ اپنی مرضی سے چھوڑ دیں اور زبردستی سب کچھ چھینے جانے سے پہلے خود یہ فیصلہ کریں کہ کیا ہمیں درکار ہے اور کیا نہیں ایک سانس کی دوری ٹوٹنے کے بعد تو دنیا نام تک چھین لیتی ہے قریب ترین رشدار بھی نام سے نہیں پکارتے کوئی بھائی بیٹا ابو نہیں کہتا میت کہتا ہے میت یہاں رکھی ہے میت اٹھالو میت کو بسل دے دو میت کو جا کے دفنا ہو آہستہ آہستہ ہم اپنی خواہشات کو کم کرنا شروع کر دیں تو طبیعت کا یہ جو استراب ہے یہ بیچینی ہے یہ کم ہونا شروع ہو جائے گی بے مقصد خواہشات اور تمنہیں انہیں ہم اپنے سکون سے مشروع کر دیتے ہیں یعنی وہ دوسرے شخص جس نے مجھے تنگ کیا تھا اب اس کا نقصان ہو جائے تو مجھے سکون ملے گا ہمارے نزدیک یہ سکون ہم اس طرح سے اپنا سکون بیان کرتے ہیں وہ میرا رشدار یا میرا دوست ہر وقت روح جارتا رہتا تھا کہ بہت امیر ہے اب اس کا کاروبار تباہ ہو جائے تو میرے دل کو سکون مل جائے گا قرار آ جائے گا ان سب احساسات سے خود کو نجات دلائیں تو سکون کی طرف جائیں گے فلا آدمی سے ملقات ہو جائے سلام دعا ہو جائے تو باہر آ جائے گی اور دوسرا چلا جائے تو باہریں روڑ جائیں گی دوستوں کی محفی لگ جائے تو بڑا سکون ملے گا وہ نہ ملیں وہ نہ بیٹھیں وہ نہ آئیں تو گویا گھر جو ہے وہ جنگل اور وی نانا سا لگتا ہے یہ ساری باتیں ہمارے اپنے وہ احساسات ہیں جن پہ کابو ہی سکون ہے حصول سکون کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کی نفرت دل سے نکالی جائے برا وجہ یا کسی بھی وجہ سے نفرت انناد اور خود کو دوسروں سے آلہ و عرفہ سمجھنا آپ زندگی میں سکون نہ ہونے کی بیشتر وجوہات پہ غور کریں تو آپ کو یہ دو تین بنیادی انسانی جبلتیں ہی نظر آئیں گی بے سکونی کی وجوہات آپ کسی بھی انسان یا شہ سے اپنے سکون کو بابستہ کر لیتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی مثالیں دیں اس کا چہرہ نظر آ جائے تو سکون مل جائے گا ایک بڑی گاڑی خرید لوں تو سکون آ جائے گا اس نے کل سب کے سامنے مجھے ڈانٹا تھا ساری رات مجھے نین نہیں آئی آج دو گناہ جا کے اس کی بیزت ہی کروں گا تو دل کو سکون ملے گا یہ جب تک نیا فنیچر میں نہیں خرید لوں گا تو مجھے سکون نہیں آئے گا گویا کسی انسان سے نفرت یا کسی شیک کا حاصل ہونا یا نہ حاصل ہونا سکون اور بے سکونی کی بنیادی وجوہات ہوتی ہیں گویا اگر ہم اپنے دل سے نفرت نکال دیں دو تینی وجوہات ہیں نا اگر نفرت نکال دیں اور اپنی خواہشات کو کم کر دیں تو پھر سکون یقینا دوسروں کو سکون پہنچانا شروع کر دیں تو ہمیں خود بخود سکون ملنا شروع ہو جائے گا دوسروں کو سکون برباد کریں گے تو اصول ہے کہ وقتی طور پر تو شاید ہیوانی جب اللہ تمہیں تسکین فرام کرے لیکن سکون نہیں ملے گا سکون چھن جائے گا اور شاید ہمیشہ کے لیے سکون صرف اس کو ملتا ہے جو سکون پہنچاتا ہے اور اگر بے سکونی کو بلا جواز اپنا مقدر بنانا ہے تو پھر یہ سوچتے ہیں کہ میں نے تو دھوپ میں چلنا ہے اس طرح کے بہن نہیں تو انسان اپنے لئے تراش لیتا ہے نا کہ میں نے تو دھوپ میں چلنا ہے لیکن اگر میرا سایا میرے ساسا چلے گا تو مجھے سکون نہیں ملے گا یا کچھ اور کہ کسی فیصلے میں تبزبزب کہ یہ کروں یا نہ کروں اس طرح جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے زندگی ایسے گزاروں یا نہیں تھوڑا سا اس کو تبدیل کر لیتا ہوں نہیں ایسے ہی کرتا ہوں کس طرح سے پہ جانا چاہیے کونسی بات مناسب ہے کونسا سفر کونسی دولت کونسی دولت کہ کیسے اکھٹا کروں کیسے جمع کروں کون سے رشتے برقرار رکھوں کون سے توڑ دوں یہ فیصلہ نہ کرنے کی قوت سب سے پہلے انسان کے سکون کا خاتمہ کرتی ہے اور یہ بات بھی تیہ ہے کہ سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہے باقی تمام فطری جب بلتیں جو بے سکونی کا سبب بن رہی ہوتی ہیں ان کا بھی اللہ کا ذکر خاتمہ کرتا ہے اور دولت شریف بھی جو کہ جاری رہے اس میں ناغہ نہ ہو ایک عادت انسان کی فطرت کا حصہ بن جائے اللہ کے نام پہ کوئی بھی کام کریں آپ کو سکون ملے گا کبھی تلاش کرتے رہنے سے کہ میں ایسا کروں گا میں یوں جاؤں گا اس طرف نکلوں گا تو مجھے سکون مل جائے گا وہ عادت چھوڑ دوں گا تو سکون مل جائے گا تلاش کرنے سے مزید بے سکونی بڑھتی ہے اپنے دل میں تلاش کریں خود کو ٹٹو لیں سکون خود ہمارے اندر ہی ہوتا ہے یہ زندگی میں ہمارے ساتھ رہتا ہے ہمارا حصہ ہوتا ہے زندگی خلوص سے چلتی ہے تو یہ بھی ساسا چلتا ہے یہ دھونڈا نہیں جاتا اسے خریدا نہیں جاتا اسے تلاش نہیں کیا جاتا یہ عطا ہوتا ہے اس لیے پہلے بھی ذکر ہوا کہ اللہ سے سکون کی دعا کرنی چاہیے دوسروں کو معاف کر دینے سے اور اپنی کتائیوں اپنی غلطیوں پہ شرم سار ہو کے تھوڑا سا معافی مانگ لینے سے بہت سکون ملتا ہے اور ہر وہ کام جو آپ اپنے نفس کو شکست دیتے ہوئے کرتے ہیں اس کو ڈیفیٹ تو پھر اس میں بھی سکون ملتا ہے یعنی مثال کے طور پہ آپ نے بہت اچھا کھانا اپنے لی تیار کیا بہت ساری ڈشیز ہیں دسترخوان سجایا کھانا کھانے بیٹھے ایک فاقع کش سامنے آپ کو نظر آ گیا اب آپ اپنا پکوان یہ سوچ رہے ہیں کہ میں لے جا کے اس کو اپنا کھانا دیتا ہوں جو نفس ہے آواز آئی گی اندر سے کہ اہمہ کے انسان یہ کیا کر رہے ہو یہ تم نے اتنا اچھا کھانا اپنے لیے بنایا ہے یہ سامنے بھوکا گھوم رہا ہے اسے گھومنے دو یہ تمہارا رسط تمہیں ملا ہوا ہے کھاؤ اس کو کیوں دیکھ رہے ہو اب آپ اپنے نفس کو نظر انداز کر کے اس بھوکے کو کھانا کھلا دیں آپ کو سکون حاصل ہو جائے گا گارنٹی کئی اور طریقے اور رستے ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ ایک حرکت کے بارے میں تو یہاں تک فرما دیا گیا کہ اس کا ارتکاب کرنے والا شخص گویا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے اب اس سے زیادہ اور کیا بات کہی جا سکتی ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں کسی کے پیٹ پیچھے اس کے غیبت پلانا تو بہت برا ہے وہ تو کنجوس ہے اس کی تو یہ عادت اس کی وہ عادت دوسروں پہ بحث کرنا ان کی غیر حاضی میں روز مرہ کی ایک مستقل عادت ہے ہم سب اکثریت کی کوئی صبح شام کیا ہم مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف حرکات کے مرتقب ہوتے ہیں اور وہ ہماری عادت بن چکی ہیں تو پھر سکون کہاں سے آئے گا جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ ظاہر نہ ہو اس طرح دوسروں کے گناہوں کی تشیر سے بھی تمہیں دوسروں پہ پردار رکھنا دراصل اپنی معافی کی طلبی ہوتا ہے اور یہ بھی سکون کی طرف ایک رستہ ہے اپنی اہمیت اپنی برتری کامپلیکس دوسروں کی تظلیل ایک ہی جان ہے خود سے دسبردار ہو جائیں ہٹ جائیں اپنی ذات سے اس کو فراموش کرنا سیکھیں کہ بس میں ہی میں میں ہی میں اپنے آپ سے ہٹیں سکون ملے گا ہمیں اللہ تعالیٰ نے لا تعداد بے شمار نعمتوں اور صفات سے نواز آئے اگر ہمارے بات صحت ہے تندرستی اللہ نے دی ہے اور ہماری یہ صحت یا تندرستی کسی اور کے کام آتی ہے تو سکون حاصل ہوگا خواہ ہم اس کی اس بیمار کی جا کے تیمہ داری کریں یا ممکن ہو تو اس کا علاج کروا دیں سکون بہت سی دولت ہم نے جمع کر کے رکھی ہے بے سکونی کا سبب ہے وہ ہم بلا ضرورت دولت فقیروں ناداروں کے کام آنے شروع ہو جائے تو باعث سکون ہمارے پاس یعنی ہر وہ نعمت اور صفت جو کسی کی مدد کا سبب بن جائے کسی ایسے شخص کی جس کے پاس وہ نعمت یا وہ صفت نہیں تو ہماری محرومی میں کوئی کمی نہیں ہوگی کسی بھی قسم کی لیکن ہمارے سکون میں اضافہ ہو جائے گا کیونکہ سکون تو اللہ کی دین ہے ایک مہربانی ہے کرم ہے سادہ انسانوں اور غریب طبیعتوں کو یہ ملتا ہے اور اس طرح ملتا ہے جیسے آسمان سے بارش کے قطرے رحمت بن کے برس رہے ہوں اس طرح سکون آتا ہے نہ کبھی شکایت کرتے ہیں جو لوگ اور گلہ نہیں کرتے بلکہ سجدہ شکر ادا کرتے رہتے ہیں ان کے لئے تحفہ ہوتا ہے اور جو سکون کو مانگتا ہی نہیں یہ اسے کیسے ملے گا اب انسان دولت مانگ رہا ہے سکون تو نہیں مانگ رہا سکون کیسے ملے گا وہ شورت کے بیچے بھاگ رہا ہے سکون کیسے ملے گا عوضے کے پیچھے ترقی کے پیچھے انکریمنٹس کے پیچھے دنیا داری کے پیچھے لگا ہوا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ منزل مشرق کی طرف ہو سفر آپ مغرب کا شروع کر دیں اور کوشش کریں کہ میں مشرق پہ پہنچ جاؤں گا یہ تو ممکن نہیں کعبہ وہ ہے کعبہ جہاں بت پاش پاش کر کے توڑ کے نکال دیئے گئے تھے پھینک دیئے گئے تھے باہر اپنے دل سے خواہشات کے بت پاش پاش کر کے توڑ کے نکال دیں تو کعبہ آپ کو اندر ہی نظر آئے گا اللہ کی تلاش نہیں کرتے صرف غیر اللہ کو دور کر دیتے ہیں اور غیر اللہ کیا ہے یہ کہ اس کے علاوہ کسی سے بھی رجوع کریں کسی سے بھی دل کو وابستہ کریں کسی کی بھی پرستش کریں کسی اور کی پوجا کریں کسی اور کی توقع کریں کوئی امید کسی اور سے قائم کر لیں اپنا دل کسی اور سے لگا لیں یہ شرکی ہی مختلف شکلیں ہیں یہ جو دنیا کی چاہت قدموں میں زنجیر باند کے اسے قید رکھتی ہے انہیں پہن کے چلنا ان خواہشات کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا چلتے رہنا یہی بے سکونی اور ان کو توڑ دینا سکون ہے اپنی ذات سے نہ الجیں اسے آسان رکھیں اپنی ذات میں سکون رکھیں گے اس میں آسانیہ رکھیں گے تو نین پریشان نہیں ہوگی اور سکون سے سوئیں گے ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے خوش آمدین کسی مقصد کے حصول یا نعمتوں کے نزول کے بعد دعا کی گنجائش کم نہیں بلکہ زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہر وقت ہر مقام اور ہر جگہ کے لیے دعا ہے اگر سفر کامیاب ہو جائے مقصد حاصل ہو جائے منزل مل جائے تو فتح و نصرت اور اگر ناکامیوں کا سامنا ہو آپ کسی جگہ کہیں بات بگڑ جائے اقتام نہ ہو سکے تو دوسروں کے سامنے دوسرے لوگوں کے سامنے انسان اپنی غلطیوں یا اپنے غموں یا اپنی ناکامیوں کا اظہار کرنے سے گریس کرے یہ دکھ جو زندگی میں انسان کو ملتے ہیں انہیں وہ ایک آزمائی سمجھ کے قبول کریں اور خود پہ سوار نہ کر لیں یہ دکھوں کے رستوں کو اگر ہم اللہ کی یاد کی طرف لے جائیں انہیں تنہائی کے آنسوں میں سبر اور شکر کا درجہ دے دیں تو ایسے انسان فلح پا جاتے ہیں غم اور دکھ ایک قیمتی شئے ہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے تو وہ اس کا لطف ختم کر دیں گے اسے سنبھال کے دیلوں تک رکھنا ضروری ہے اور پھر اسے اللہ کی قربت کا رستہ بنانا وہ تو پھر کمال کی بات ہے کمال درجہ انسان یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے اس لیے تسلیم کرنا ہی واحد رستہ ہے گلا کرنا نہیں گلا اور شکایتیں کرنے والے کو ہمیشہ زندگی میں تلخ مناظری دیکھنے کو ملتے ہیں ایک ہی رستے پہ اگر دو لوگ سفر کریں ایک کہے کہ اپنے سفر کی رضا دیتا سنائے گے بہت حجوم تھا بڑی مسئیبت تھی ٹریفک بلوک تھی سگنلز بند تھے رش تھا رستے میں سڑکیں بھی خراب تھیں ٹوٹی پھوٹی تھیں بڑا لمبا رستہ اختیار کرنا پڑا مجھ آنے کے لیے اور دوسرا صرف یہ کہے کہ اللہ کا شکر ہے میں کوشش کر کے پہنچ گیا تو دونوں کا فرق سمجھیں کہ ہم زندگی کی تلخیوں میں علچ کے اسے دوسروں کو بیان کرنے جب بیٹھ جائیں تو کبھی منزل کا سفر جو ہے وہ آپ کو مزید تھکانے والا مزید کٹھن محسوس ہونے لگے گا گویا یہ سب کچھ ہم جو دوسروں کو سامنے بتا رہے ہوتے ہیں یہ ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں ہم نے چند محدود ایام اور مخصوص کاموں اور محدود خواہشات کے لیے اس دنیا میں رکھنا ہے وسائل بھی محدود ہیں اگر سیر کرنے جائیں گے تو گھر بیٹھ کے کتاب نہیں پڑھ سکتے گھر بیٹھ کے کتاب پڑھیں گے تو دنیا نہیں دیکھ سکتے پہاڑوں پہ چلے جائیں تو سمندر کے مناظر سمندر کی سیر اور سیراؤں کو نکل جائیں تو نخلستانوں یا باغوں میں تفریر سے محروم رہ جائیں گے یہ لا محدود انسانوں کی لا محدود خواہشوں میں سے چند ہی پوری ہو سکتی ہیں ہر شیئے کی خواہش انسان کو کرنی ہی نہیں چاہیے اور وہ کر بھی نہیں سکتا اور جس کی کرتا ہے وہ پوری نہیں ہوتی اور کئی دفعہ جو کام اچانک ہو جاتا ہے اس کی کبھی خواہش ہی نہیں کی ہوتی مثلا اتفاق سے کوئی پرانا دوست آپ کو رستہ میں مل جائے آپ کی تو خواہش نہیں تھی لیکن کئی بار کسی اور کو کسی اور شخص کو بہت تلاش کرنے کی کوشش کی کہیں سے اس کا پتہ مل جائے کہیں سے ٹیلی فون نمبر مل جائے کوئی رابطہ ہو جائے اس میں تو آپ ناکام رہے لیکن ایک اور شخص آپ کو مل گیا اچانک خواہش بہت کچھ حاصل کرنے کا نام ہے جو کہ اکثر زندگی میں ایک خواب کی شکل اختیار کر لیتی ہے جیسے ایک خواب سا ہوتا ہے کہ کبھی تو اچھا وقت آئے گا کبھی تو میں بہت امیر آدمی بن جاؤں گا کبھی تو میں ورلڈ چیمپئن بنوں گا اب صرف خواہش ہے اس میں یہ خواب ہے یہ تمنہ ہے اس میں کوئی کوشش یا عمل نہیں کر رہا آدمی اور اگر کوئی واحد عمل ہے تو صرف انتظار ہے کہ خود بخود منزل چل کے گھر تک آ جائے کوئی دیوار سے نوٹوں سے بھری ہوئی بوری پھینکے چلا جائے کوئی کوریئر سروس کے ذریعے اولمپک کھیلوں کا جو گولڈ میڈل ہیں وہ گھر بھی جوا دے لیکن اگر انسان کا انتظار یہ دنیا یا مادی چیزوں سے ہٹ کے اللہ کی فضل کا انتظار بن جائے یقین کے ساتھ تو وہاں سے پھر اصل سفر شروع ہو جاتا ہے اور پھر کسی نہ کسی دن وہ فضل ہو سکتا ہے بلکہ اکثر ہو جاتا ہے وہ خواہشات جو نفس اُبھارتا ہے انہیں عمل سے پہلے روک دینا عبادت ہے یعنی یوں ہی رستے میں چلتے چلتے آپ کو سڑک کے اوپر گری ہوئی رقم مل جائے اور آپ اس کے مالک کو تلاش کرنے کے بجائے ادھر ادھر دیکھنے لگیں کہ کوئی مجھے دیکھتا ہوں نہیں رہا اس حقیقت سے بے خبر کہ لوگ تو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو دیکھ رہے اور آپ اسے خاموشی سے جیب میں رکھنے کا سوچیں بس یہی پر آپ خواہش کو عمل سے پہلے روک لیتے ہیں تو یہ کمال ہے لیکن کچھ خواہشات ایسی بھی ہیں جو ناغذیر ہوتی ہیں زندگی میں ان کا پورا کرنا انسان کو محنت سے مذہب سے نہیں روکتا اگر آپ کا رسک دماغی مشکل سے وابستہ ہے تو آپ سوچیں سمجھیں اگر آپ کا ذریعہ ماش جو ہے وہ کھیل ہے تو تیز دوڑیں ایکسرسائز کریں اگر آپ ٹیلی فون ایکچینج میں یا کسی کال سینٹر میں کام کر رہے ہیں تو آپ کی قوت احسامات میں آپ کا رسک ہے ایک تو وہ کام ہے جو ہمارے آزاز سے متعلق ہیں اور جو کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے روٹی روزی کے لیے ہم کرتے ہیں لیکن ایک وہ کام ہے وہ اصل بڑا کام جس کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے اور وہ روٹی کما کے خود کھانا نہیں ہے اور اپنا گھر بنانا اور اس میں رہنا یہ کام نہیں ہے اور اس کام کے لیے اس بڑے کام کے لیے بھی نفس کا استعمال ہوگا جسم کا استعمال ہوگا صحت کا ہوگا نگاہوں کا ہوگا زبان کا ہوگا سمات کا ہوگا دیگر آزا کا ہوگا اور واقعات کا بھی استعمال ہوگا جو ہماری مجبوریاں ہیں کمزوریاں ہیں ہماری طاقت ہے ہماری دولت ہے ہمارے رشتداریاں ہیں ہمارے دوست ہیں اور اس بڑے کام کے لیے بھی وقت محدود ہے اور گزرتا وقت ہمیں کمزور بھی کرتا جا رہے ہیں تو اصل کمال انسان کا یہ ہے کہ وہ اس اصل بڑے کام کو پہلے ڈھونڈے دریافت کرے کیونکہ باقی اللہ پر ایمان نہیں لاتے وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کماتے ہیں ہم بھی کماتے ہیں تو پھر فرق کیا ہے دوائیاں وہ تیار کرتے ہیں استعمال ہم کرتے ہیں کمپیوٹر وہ بناتے ہیں استعمال ہم کر رہے ہوتے ہیں وہی سائنس کی کتابیں وہ پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں وہی دنیاوی علوم وہ حاصل کرتے ہیں ہم تو یہ کونسا خاص کام ہے جو اللہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے دیکھنا ہر شخص کا کام نہیں یہ سعادت اللہ کسی کسی کو عطا فرماتا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ عاضر ہوتا ہوں خوش آمدید زندگی میں ہمیں سب بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں جس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ جو آگ جلا کر ہم اس پہ کھانا پکاتے ہیں یہی آگ مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور کافروں کے لیے بھی ہے ہم جن جہازوں گاڑیوں ریل موٹر سائیکلوں رکشہ ٹیکسی پہ سفر کرتے ہیں ان سب کا اسلام سے کیا تعلق ہے گاڑی جاپان کی بنیوں جرمنی کی بنیوں اٹلی کی بنیوں کیا یہ مسلمانوں کے ملک ہیں مسلمانوں نے تیار کی ہیں یہ گاڑیاں باقی زندگی کا وہ حصہ جو ہم گزارتے ہیں ان سارے کاموں سے ہٹ کے وہ تو نین میں اور نین میں ہم غافل ہوتے ہیں نہ مومن ہوتے ہیں نہ کافر ہوتے ہیں اسی طرح بچپن کے جنوں میں یا بیماری کے عالم میں جب ہم شعور سے دور ہوتے ہیں تو رہ گئی باقی زندگی اس میں موجود خواہشات محدود خواہشات میں وہ تلاش کریں وہ تلاش کریں جس کا تعلق آپ کی ذات سے نہ ہو ایمان سے ہو ایسا کیا کرنا چاہیے مجھے جس سے صرف اللہ خوش ہو باقی تو میں بہت کوئی سوچتا ہوں اپنے زندگی کے بارے میں روٹی کاروبار لباس دولت ایسی کون سے خواہش ہے جس کا تعلق میری ذات نوکری یا دولت سے نہیں ہے غور سے انسان وقت نکال کے اس خواہش کا سوچے اور پھر ذہن میں رکھے کہ اس کے پاس وقت بھی محدود ہے اور وسائل بھی محدود ہیں تو کون سا کام ایسا ہے محدود وقت اور محدود وسائل ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور یہ ہدایت بھی کہ دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے یعنی دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں ایک جو یہاں رکھنا ٹھہرنا چاہیں گے اور دوسرے جو یہاں سے نکلنا چاہیں گے جو یہاں رکھنے کا ٹھہرنے کا مزاج ہے وہ ہمیشہ کافرانہ ہوتا ہے یعنی انسان کے دنیا میں اتنا دل لگ چکا ہو اتنا کھو چکا ہو اس دنیا کی رنگینیوں میں کہ اتنا گم ہو جائے کہ یہاں سے نکلنے کا دل ہی نہ ہو اس کا اور جب یہاں سے نکلنے کی طرف دل ہوگا کسی انسان کا اس قید خانے سے تو خود بخود اس کا وقت بھی صحیح گزرے گا وسائل بھی صحیح خرچ ہوں گے اور قدم بھی صحیح اٹھیں گے یہ جو نظارے ہیں یہ تو کافر بھی کرتے ہیں لیکن اس کا شکر ادانی کرتے ہیں دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ صبر نہیں کرتے کام کا سب کر رہے ہوتے ہیں لیکن دعا کرنا بھول جاتے ہیں گفتگو بات چیت سب کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی زبان پر اپنے الفاظ پر کابو نہیں ہوتا مومن تکلیف میں بھی شکر ادا کرتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور پھر غصہ نہ کرنا شکایت نہ کرنا وہ ایک اگلی منزل ہے اور پھر ایک تیسرا درجہ یا مرحلہ وہ ہے کہ انسان شکر ادا کرتا رہے کہ جو تجھے منظور مالک وہ مجھے منظور اور میں اس مقام سے توبہ کرتا ہوں کہ اپنے لیے کوئی ایسی چیز پسند کروں جو تجھے میرے لیے پسند نہ ہو یعنی دعا بھی انسان اللہ سے کوئی یوں کرے کہ مالک مجھے اس دعا کی توفیق اتا فرما جو تجھے پسند ہو میں اپنے تمام معاملات اور خواہشات تیرے تابع کرتا ہوں انسان دنیا کے تمام کام جاری رکھے لیکن اپنا دل خدا کی طرف رکھے صرف ایک دھیان ساری زندگی کے لیے تو ہم عابد و زاہد نہیں بن سکتے لیکن بے جا خواہشات سے تو خود کو روک سکتے ہیں اپنے دل کے آگے کچھ دیر کے لیے چوکیدار بن کے تو بیٹھ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق اگر خواہش کا اللہ سے ہو تو اس کو دل تک جانے کی اجازت دیں ورنہ اسے باہری روک لیں ایک حدیث خدسی ہے کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے یعنی مومن کا دل وہ ہے جہاں دنیا کی خواہشات آ ہی نہیں سکتی ٹھہر ہی نہیں سکتی داخل ہی نہیں ہو سکتی اللہ خود بخود آتا ہے اگر دل کی ہم صفائی کرتے رہے ہیں ایک شخص اللہ کو دھون رہا تھا اسے ایک درویش مل گیا درویش نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو شخص نے جواب دیا کہ میں اللہ کو دھون رہا ہوں تو درویش نے کہا کہ اچھا پھر جاؤ جہاں جس علاقے میں ملے میرا سلام کہہ دینا اب اس علاقے سے نکل جاؤ جب اللہ ایک ہے ہر جگہ اور ہر حال میں تو اسے کہاں تلاش کر رہے ہو زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے شاید کہ انسان ان خواہشات کے نا پورا ہونے کا بھی شکر کر رہا ہوتا ہے اللہ سے جو غلط تھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ شکر ہے مجھ سے وہ کام نہ ہوا یا اللہ شکر ہے میں وہاں نہیں چلا گیا شکر ہے میرے پاس اس وقت پیسہ نہیں تھا ورنہ میں بہت غلط کام میں استعمال کر دیتا اس پیسے کو بچ گیا اگر خواہشات ہی غلط ہوں تو حسرت خواہش تکمیل خواہش سے ہزار لاکھ گناہ بہتر اپنا دوستوں رشداروں گرد و نواہ کے لوگوں کا سب پہ خیال لکھئے گا اللہ حافظ نوہ دیتا ترجمة نانسي قنقر